ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو آج پھر میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے کچھ ٹپس ان ٹک کئی بار ہمارے پاس گھر اور کچن کا کام کرتے کرتے بلکل بھی ٹائم نہیں بستا بٹ ان ٹپس کو یوز کر کے نا ہم اپنے لئے ٹائم اور منی دونوں کو بچا سکتے ہیں تو چلیے فیہ ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پہلی ٹپس میری کیا ہے تو میری پہلی ٹپس ہیں کہ ہری میرچ کو لے کر اب ہری میرچ ہم چار تر سبھی سبجیوں میں یوز کرتے ہیں ویسے تو ہمیں ہری میرچ ہر سبجی میں ڈالنے چاہئے کیونکہ لال میرچ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے ہیلتھ کے لئے بیکار ہوتی ہے تو جب ہم ہری میرچ لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے کاٹتے ہیں ہاتھو سے کاٹتے ہیں تو جب ہم اسے ہاتھوں سے کاٹتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھوں میں بہت زیادہ جلن ہونے لگ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ چیٹتی ہے ہمارے ہاتھوں میں کسی کسی کی تو بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے تو بہت زیادہ جلدی اثر کرتی ہے تو یہ جو ہری میرچ کاٹنے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں جو جلن ہوتی ہے اس کے لیے ایک اپائے ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینا ہے تھنڈا دودھ بلکل تھنڈا دودھ لے لیجیے اور تھنڈا دودھ لینے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں میں ایسے رب کر لیجئے جیسے آپ کریم لگاتے ہیں نا بس آپ کو ایسے ہی لگا لینا ہے اور آپ دیکھو کہ ایک منٹ کے اندر اندر آپ کی بلکل جو جلن ہو رہی تھی نا وہ ختم ہو جائے گی تو اب آپ کو اپنے ہاتھوں کو نا پانی سے بھی دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلی اگلی ٹیپ دیکھ لیتے ہیں اگلی ٹیپ ہے میری بندی کو لے کے کئی بار کیا ہوتا ہے اب گرمیاں آ گئی ہیں اب گرمیوں میں کیا ہوتا ہے نا ہم بندی لگاتے ہیں تو پسینے کے قارن ہماری بندی جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے گر جاتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے اب اپنے فریزر میں اس کو بندی کے پتوں کو نا سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیجئے پانچ منٹ بعد آپ دیکھو گے دیکھو ابھی جو بندی میری چھوٹ رہی تھی نا اب میں وہی بندی آپ کو اپنے ہاتھوں میں وہی بندی لگاؤں گی جو میں نے میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھی ابھی ہاتھ سے آپ دیکھیں کتنی زیادہ یہ چپک گئی ہے اور بالکل نکھون سے بھی میں اس کو کھرچ رہی ہوں تو وہ چھوٹ نہیں رہی ہے تو اب آپ کی بندی کہیں چھوٹ کے نہیں جانے والی ہیں چاہیں کتنا بھی کچھ بھی ہو آپ کی بندی ایسی ہی چپکی رہی ہے آپ کے ماتوں پر تو چلیے ابھی اگلے ٹیپ دیکھ لیتے ہیں اگلے ٹیپ ہے بچے کئی باہر پڑھتے پڑھتے کیا ہوتا ہے نا ان کی شرٹ پہ یا ٹی شرٹ پہ ایسے کر کے نا پین چل جاتا ہے پھر پین چلنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ان کو پہنتی نہیں ہے کیونکہ انہیں گندہ لگتا ہے تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہو ڈیٹول لینا ہے آپ کو اور ڈیٹول لے کے نا آپ اس کے اوپر تھوڑا سا چھڑک دیجئے اور بس آپ کو تھوڑا سا انگلی سے ایسی ہی رب کر دینا ہے تھوڑا سا اور میں نے لے لیا ہے اور اس کو بس ایسے سے کر کے نا آپ کو کچھ رگڑنا نہیں ہے برش نہیں لگانا کچھ نہیں لگانا اور یہ بس آپ کو ایسے ہی دونوں ہاتھوں سے ایسی رب کر دینا ہے بس اس کو اور نہ ہی اس میں سابون لگانے کی زود پڑے گی اور یہ ایسے ہی چھٹ جائے گا ابھی دیکھیں کتنا یہ ساف ہو گیا اب میں اس کو بس صرف پانی سے دھولوں گی اور پانی سے دھونے کے بعد آپ دیکھو گے میں نے یہ پانی سے دھو دیا آپ دیکھو گے بلکل یہ جو پان کا نشان تھا نا وہ گائے وہ گیا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کی کسی بھی ٹی شٹ میں پان کا نشان لگ گیا تو آپ اس کو بھی ساف کر سکتے ہو اگلی ٹی پہ میری چاول کو لے کے تو چاول کیا ہے نا ہمارے دیش میں ہر کو ہی کھاتا ہے ایٹی پرسنٹ لوگ تو شاید کھاتے ہی کھاتے ہوں گے چاول اور ہر گھر میں بنتے ہی ہیں کیونکہ اب جب چاول زیادہ بنتے ہیں زیادہ لوگ کھاتے ہیں تو ڈیمانڈ زیادہ پڑ جاتی ہے جب ڈیمانڈ بڑتی ہے تو سٹوک کم ہونے لگ جاتا ہے سٹوک کم ہوتا ہے تو اس میں ملاوٹ شڑے ہو جاتی ہے تو اب ملاوٹ والی چیز کھائی جائے گی تو بیمار تو ہر کوئی پڑ جائے گا تو اسی کو پتہ کرنے کے لئے کہ ہمارے چاول ملاوٹی ہیں یا نہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لینا ہے ایک گلاس پانی اور اس میں ایک سے دو چمچ آپ کو چاول ڈالنے نہیں اب چاول کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے ملا دیجئے ملانے کے بعد اگر آپ کے چاول اوپر تیرتے ہیں اگر چاول اوپر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے جو چاول ہیں وہ ملاوٹی ہیں اگر چاول نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو چاول میں کوئی ملاوٹ پن نہیں ہے تو میرے یہاں چاول بالکل ٹھیک ہے مطلب میرے ملاوٹی چاول نہیں ہے اور میرے نیچے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ میں اچھی چاول ہی ہم لاتے ہیں تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ سستے چاول نہ لیجئے اچھی برانڈ کے چاول لیجئے اچھے چاول کھائیے تاکہ آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے تو آپ ایسے پتہ کر سکتے ہو کہ آپ کے چاول ملافتی تو نہیں ہے تو اگلے ٹیپ ہے میری اس طرح پوجہ کے جو برطن ہوتے ہیں یہ تامبے کے جو لوٹے وغیرہ ہمارے پاس سبھی کے پاس ہوں گے تو اس کو ہم کیسے چمکا سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا آپ کو لینا ہے ایک دیا دیا تو سبھی کے گھر میں ہوتا ہے کیونکہ دیوالے کے دیئے کافی سارے بچ بھی جاتے ہیں کچھ لوگ تو اسے رگ بھی لیتے ہیں کیونکہ یہ برطن گھسنے کے کام بھی آتا ہے تبہ وغیرہ ہم گھسنے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی میں برطن تامبے کے برطن صاف کرنے کے لیے یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں اس کو قدوکس کر لوں گے ہمیں تھوڑا سا ہی قدوکس کرنا زیادہ کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے اتنا کر لیا ہے اب بس آپ کو اس میں نیبو نہیں چھوڑ دی نا نیبو نہیں چھوڑنے کے بعد اس کو اچھے سے ملا لیجیے جتنا بھی ہے اس کو سب ملا لیجیے ملانے کے بعد آپ کو اس میں ڈالنا ہے صرف ایک thوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور کوشنی ڈالنا میں یہاں پہ نمک ڈال دوں گی نمک ڈالنے کے بعد بس آپ اس کو ملا لیجی اور نمک جب یہ مل جائے گا اس کے بعد آپ کو ہاتھوں سے صرف اس تانلوٹے میں لگا دینا ہے تو یہاں پہ میں ویڈیو آن کرنا بھول گی تیسے میں دکھانا بھول گی تو یہاں پہ میں نے صرف یہ لگا کے چھوڑ دیا تھا اور لگانے کے بعد دیکھو اگر آپ ہاتھ سے ایک سے دو باری ایسے ہاتھ سے رگڑو گے یہ بالکل اپنے آپ صاف ہو جائے گا آپ کو بالکل محنت نہیں کرنے پڑے گی نہ ہی گسنا پڑے گا کسی چیز سے کسی بھی چیز سے آپ کو گسنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی صاف ہو جائے گا جیسا ہے تو یہاں پہ میں صرف اندر لگا کے چھوڑ دے رہی ہوں اور میں بالکل نہیں میں نے اس کو بالکل بھی بالکل محنت نہیں ہے اس کو گسنے میں اور آپ دیکھو کہ بہت اچھے سے آپ کا جو تانبے کا لوٹا تھا وہ بالکل صاف ہو جائے گا تو یہاں پہ جو نیبو کا چھلکا ہے میں اسی سے ہی پورے میں جو یہ میں نے بنایا ہے اس کو میں لگائے جا رہی ہوں اور لگاتے لگاتے یہ صاف ہوتا جا رہا ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ کتنا صاف ہو گیا ہے یہ تو آپ اس طرح سے آپ کی تانبے کے برطن اسے چاندی کے برطن بھی صاف کر سکتے ہو بالکل ایسے ہی صاف ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا چمک گیا ہے بہت زیادہ میں نے کہیں گسہ بھی نہیں ہے آپ ایک بار ٹرائز رو کر کے دیکھنا اس طرح کی آپ کی پوجہ کے جو برطن ہے بلکل صاف ہو جائیں گے آپ کو بلکل محنت نہیں کرنے پڑے گی اور ٹائم بھی بہت کم لگے گا تو ہینا کمال کی ٹریک یہ تو ایک بار آپ اس کو ضروری ایوز کر کے دیکھنا آپ کا بلکل چمک جائے گا برطن چلیے پھر اگلی ٹپ بھی دیکھ لیتے ہیں اگلی ٹپ ہے میری اس طرح کی کبھی ہم کچھن میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمیں کچھ حلدی کی ضرورت ہوتی ہے ہم تھوڑا سب ہی ہاتھ میں لگا لیتے ہیں یا لگ جاتی ہے ہمارے ہاتھ میں تو اسے نشان سے بڑھ جاتے ہیں پھر ہم پانی سے دھولیں یا سابون سے دھولیں تو جاتے نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں کرنا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو لے لینا ہے کولگٹ اور کولگٹ کو لینے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں میں رگر لینا ہے آپ اپنے ہاتھوں میں جب کولگٹ رگر لوگے اس کو پانی سے دھول ہو گئے تو آپ دیکھو کہ کافی حد تک آپ کے جو حلدی کے نشانے وہ چلے جائیں گے کئی بار ہم بالوں کے لیے بھی کلر یوز کرتے ہیں تو اس کے بھی نشانہ ہاتھ میں لگ جاتے ہیں تو ایسے اس سے اس کے بھی نشانہ آپ کولگٹ سے چھٹا سکتے ہو تو I really hope کہ آپ کو میری ساری tips پسند آئے ہوں گی اور ساری ہی آپ کے لیے helpful رہے ہوں گی اگر helpful رہی ہو تو پلیز ایک لائک کر دینا چینل پر اگر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہو گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی